اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوا ہیڈ وزیر ویلکم ٹو مائن یوٹیوب چینل تو ایس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں رول آف سائٹوکینینز ان لیو سینیسنس تو پہلے ہم لیو سینیسنس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ لیو سینیسنس کا کیا مطلب ہے سینیسنس کا اور دمانی ہے بڑھا لیو سینیسنس کو ہم یوڈیوبائن کرتے ہیں دا پراسیز آف لیو ایجنگ اس کارڈا لیو سینیسنس کسی لیو کا ایج ہو جانا بڑھا ہو جانا تو یہ جو پراسیز ہیں اس کو لیو سینیسنس کا ہو جاتا ہے لیو سینیسنس کے دوران یعنی جب کوئی لیو ایج ہو جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں پھر اس کی ڈیتھ کاس ہو جاتی ہیں اس کی ڈیتھ کیوں کاس ہو جاتی ہیں وہ آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے تو جب وہ اس کی ڈیتھ کاس ہو جاتی ہیں پھر وہ پلانٹ بڑی سے سیپیریڈ ہو جاتی ہیں شیڈ ہو جاتی ہیں گیر جاتی ہیں لیکن یہ ایک نیچرل پارٹ ہے پلانٹ لائف سائیکل کا اب ہم آتے ہیں ان فیزیالوجیکل اور بائیو کیمیکل چینجز کی طرف جو ایک لیف میں ہو جاتے ہیں لیف سینیسن کے دوران تو فرسٹ ہون ہے کلورو فیل بریک ڈاؤن لیف سینیسن کے دوران کلورو فیل مالیکیول کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں لیف کی فوٹو سینٹیٹک کپیسٹی ختم ہو جاتی ہیں اور لیف جو ہے وہ کلوروٹی ہو جاتی ہیں یلو ہو جاتی ہیں سیکنڈ ہون ہے ہرمون لیولز چینج لیف سینیسن کے دوران ہرمون کی لیولز چینج ہو جاتی ہیں یعنی ایتائلین کی لیول انکریز ہو جاتی ہیں اور سائٹوکینین کی لیول ڈکریز ہو جاتی ہیں اور آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے ایتائلین جو ہے یہ لیف سینیسن کو پروموٹ کرتی ہیں لیف کی ایجنگ پراثیس کو پروموٹ کرتی ہیں تردوان ہے ایکٹیویشن آفا پروٹیازز اینڈ نیوکلیازز انزائم یہ جو انزائم ہے پروٹیازز اینڈ نیوکلیازز لیف سینیسن کے دوران یہ ایکٹیویشن ہو جاتے ہیں اور یہ پروٹیازز کی بریکڈاؤن کو تk�س کرتی ہیں نیوکلیاززہ نیوکلیٹ ایسٹ کی بریکڈاؤن کو تk�س کرتی ہیں یعنی لیف سینیسن کے دوران سیل ڈیویشن کی پراثیس جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں جو سیل ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں نئے سیل جو ہے وہ نئے بنتے ہیں اور جو پرانے سیل ہوتے ہیں اس کی بھی ڈیجنریشن ہو جاتی ہیں وہ مر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کمپلیٹ لیف جو ہے وہ مر جاتی ہیں اس کی ڈیت کاز ہو جاتی ہیں اور وہ پلانٹ بڑی سے سپیریڈ ہو جاتی ہیں شیڈ ہو جاتی ہیں لیکن پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک نیچرل پارٹ ہے پلانٹ لائٹ سائیکل کا سائٹوکینین ہرمون جو ہے یہ لیف سینیسنس کو ڈیلے کرتی ہیں سائٹوکینین ہرمون لیف کی ایجنگ پراسیس کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں سائٹوکینین ہرمون لیف کی نارمل سٹکچر اینڈ فانکشن کو مینٹین رکھتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی لیول جو ہے وہ ایتائیلین سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آلیڈی میں بتا چکا ہوں کہ اگر ایتائیلین کی لیول انکریز ہو جائے کمپیار تو سائٹوکینین پیروک لیف سینیسنس جو ہے وہ خاص ہوگی تو سائٹوکینین کی لیول ایتائیلین کے مقابلے میں انکریز ہونی چاہیے سائٹوکینین کس طرح لیف سینیسنس کو ڈیلے کرتی ہیں سائٹوکینین لیف میں سیل ڈیویزن کو پروموٹ کرتی ہیں سیل ڈیویزن کو پروموٹ کرتی ہیں یعنی جو سیل ہوتے ہیں وہ بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور نیو سیل کو پرویوز کرتے ہیں اور زائر سی بات ہے جب سیل ڈیویزن ہوگی پیر لیف جو ہے وہ نارمل رہے گی اس میں سینیسن جو ہے وہ کاس نہیں ہوگی سیکنڈر فانکشن یہ ہے سائٹوکینین کا کہ سائٹوکینین لیف میں اون جینس کی ایکسپریشن کو سپریس کرتی ہیں اون جینس کو انہیبیٹ کرتی ہیں جو لیف سینیسنج کو کاس کرتی ہیں یا پرویوزن کو ایک ٹیوییٹ کرنے کے لیے ریس پانسپل ہوتے ہیں ایک بار بھیل سے سن لیں سائٹوکائنین لیف میں اون جینز کی ایکسپریشن کو سپریس کرتی ہیں انہیبیٹ کرتی ہیں جو لیفا سینیسنس کو کاس کرتی ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیازز نیوکلیازز انزائم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب یہ جینز جو لیفا سینیسنس کو کاس کرتی ہیں جب یہ ایکسپریشن نہیں ہوں گے اس کے ایکسپریشن نہیں ہوگی پیرہ یہ جو انزائم ہے یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے اور جب یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے پیر پروٹین کی بریکڈاؤن نہیں ہوگی نیوکرک ایسٹ کی بریکڈاؤن نہیں ہوگی اور جو لیف ہوگی وہ نارمل رہے گی وہ نارمل رہے گی ینگ رہے گی تو یہ تھا رول آف سائٹو کینیز ان لیف سینیسن آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹینکیو